موجود ہیں جو سابق وزیر قضانہ رہے ہیں اور ہمارے پروگرامیں ہمیشہ وہ بہت کام کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور ملکی معیشت کو خاص طور پر اس بجٹ کے ریفرنسے سوبوں کے بجٹ کے ریفرنسے ملکی معیشت کو کس طرح بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں سلام علیکم شاہ صاحب السلام علیکم میر صاحب کیا حال ہے آپ بلک اللہ کی شکر ہے شاہ صاحب کیا بجٹ آ گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں دیکھیں میر صاحب بجٹ جو ہے یہ میں نے سمجھا تھا کہ بہت اس میں ریفارمز کے پہلو نظر آئیں گے کیونکہ ہم پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے ریفارمز اور ریفارمز اور ریفارمز کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بیسی جگہ پہ پہنچ چکی ہے جس میں کرزوں میں ہم فسے ہوئے ہیں ہمارا ایکسپورٹس ہوتی نہیں ہیں امپورٹس اوپر جا رہی ہیں ربیہ کمزور ہے دولر جو ہے وہ اڑان کرتا رہتا ہے لوگ گرگت کی چکی میں پیس گئے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم کرتے رہے ہیں اور امید یہ تھی کہ اس بجٹ میں اب واقعی ہم اصلاحات کی طرف جائیں گے لیکن انپورچنیٹلی اس بجٹ میں کوئی ریفارمز کا پہلو نظر نہیں آیا اور صرف یہ نظر آیا ہے کہ جو بھی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف میں بھی ہم نے جب پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی بار ڈسکس کی ہے کہ آئی ایم ایف کی صرف ایک شرط ہوتی ہے اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو اپنے اخراجات کرنے ہیں سود کے علاوہ وہ آپ نے اپنے ٹیکسوں سے یا گورنمنٹ کے ریونیو سے پورے کرنے ہیں اور اس دفعہ بھی وہ شرط یہی تھی کہ ایک فیصد جی ڈی پی کا آپ زیادہ کلیکٹ کریں گے ٹیکسز میں اپنے اخراجات سے